ہیلے دوستہ اگر سواگت ہے بیٹل آئینہ میں کیا یہ ہے دونوں آپ کو لڑ پائیں گے یا دھرتی میں دفن ہو جائیں گے کون ٹک پائے گا آخر تک جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پوری ویڈیو پہلے ان دونوں ہی پاور جان لیتے ہیں سرو کرتے ہیں ہلک سے ہلک کا پاور سپر سولجر سے ملی ہے لیکن بروز بینر سپر سولجر بنانے کے لیے ویٹا دے کی جگہ گاما ریکہ یوچ کیا جس کی وجہ سے گروز بینر ایک مانسٹر میں بدل گیا جس کے ہم فین ہیں ہلک کی پاور اس کے گسے کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے ہلک کی پاور کو ناپنا لگوہ ناممکن ہے ہلک جہاں جو ہے ملیٹری کا ٹرک کو آرام سے چکنا چور کر سکتا ہے ہلک چیتوری آرمی کو پیٹ چکا ہے ثور اور لوگی کو کپڑی تر دھو چکا ہے ایج آف اٹران میں ہلک وشٹر کا سامنا چیتر کر چکا ہے ہلک کی اسٹریندھ ہلک کے پنچز میں ہی نہیں اس کے پیروں میں بھی ہے وہ کافی دیر تک دور سکتا ہے وہ بھی کافی سپیڈ میں ہلک کافی کچھ چھلانگ مار سکتا ہے ثور در ریگ نوک میں گراؤنڈ سے اسپیس سب میں جا چکا ہے کافی اچھائی سے گرنے پر بھی ہلک کو کچھ نہیں ہوتا ہلک کا ہلین فیکٹر کافی ہائی ہے بیسے تو ہلک کو جکمی کرنا لگو نہ ممکن ہے اگر وہ جکمی ہو بھی جا تو ترن تھی ٹھیک ہو جائے گا ثور در ریگ نوک میں جکمی ہونے کے بعد بھی وہ کافی آسانی دی ٹھیک ہو گیا ہلک کی دوریبلٹی کافی زیادہ ہے ہلک پہ گولیوں باوم کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہلک وشٹر کے جوجہ سپنچز کو بھی سہ چکا ہے ثور کی لائٹنگ اٹیک سے بھی کچھ نہیں ہوتا ہلک کو ہلک کا اس ٹیم نے اتنا جادہ ہے وہ کافی لمبے ٹیم تک لڑ سکتا ہے لڑنے کے سافات ہلک کی پاوری بڑھتی جاتی ہے اس لیے لمبی فائٹ میں ہلک کو اران لگو نہ ممکن ہے انفیٹی سٹون کا ایک ہی ٹچ پرائنڈ تک کو تبا کر رکھتا ہے ہلک نے چھے انفیٹی سٹون کو ہولڈ کرتے ہوئے سنیپ کرا اور جندہ بچ گیا وہیں آرہ میں مارا گیا انفیٹی سٹون کی سنیپ سے اب بات کرتے ہیں کرس کی اس کا فاور جادو نے دی جو ایک ایلین تھا کرس ایک بہترین فائٹر ہے وہ پڑین اور ویلڈنگ کو اٹھانے کا دم رکھتا ہے کرس نے درجل فائٹروں کو اکیلے ہی موت کی گھاٹ اتار دیا ایک ایک فائٹر دس کو ماننے کا دم رکھتا تھا وینک کے لٹیرو کو روکتے ہوئے ایک پڑین کے گیر کو کھول کر اس کی لینڈنگ کرائی کرس نے کارل کے درجل میوٹنس کو آسانی سے ٹھکانے لگا دیا اور کارل کو ایک اچھی ٹکر دی کرس ساؤنڈ کی سپیڈ کو ٹکر دینے کا دم رکھتا ہے مرنے والا ہو تو بھی آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا کارل کے تنی بری طرح مارنے کے بعد بھی وہ دعای لڑنے کے لئے کھڑا ہو گیا کرس کی سب سے بڑی کمجوری ہے اس سے غیل کیا جائے سکتا ہے اب بات کرتے ہیں ان دونوں سے وینر کون ہوگا یہ ہے دونوں آپ اپس میں لڑتے ہیں تو ہلک کے جیتے ہیں جا چانسے ہیں یہ ہے تھا ایک چھوڑا سوڑا اور آپ کو اچھا لگا تو لائک ماریں اور سبسٹائب کریں اور سبسٹائب کریں